بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پورا پاکستان حیران ہے کہ حامد میر جیسا شخص جو آج سے ٹھیک ایک یا دو سال پہلے یہ کہتا رہا کہ کشمیر کا سودا عمران خان نے کیا ہے شاہ محمود قریشی نے کیا ہے اور پاکستان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے اور اس وقت سارے کا سارا جو ایجنڈا چل رہا تھا وہ کیا چل رہا تھا کہ عمران خان نے بیچ دیا ہے کشمیر کو اب ایسا کیا ہوا ہے حامد میر عمران خان سے شدید نفرت کرتا ہے عمران خان کا وجود اسے گوارہ نہیں ہے تو پھر معاملہ ایسا کیا ہوا ہے کہ حامد میر اچانک سے اٹھتا ہے ایک ایسی بات جو کہ پچیس صحافی اس وقت موجود تھے اور باقی کئی صحافیوں نے بھی اب کنفرم کرنا شروع کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا یہ بات سب کو پتا تھی لیکن اس صورتحال میں ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ اب حامد میر کو انکشاف کرنا پڑا ہے کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا عمران خان اس کو روکنا چاہ رہا تھا اور ساتھی ساتھ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ عرشد شریف کو کس نے قتل کیا کس نے مارا کینیا میں جا کر پھر اس نے کہا کہ ہمیں وہ کہتے ہیں جنہوں نے مارا ہے جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لو مسکرا کر مجھے کہتے ہیں اب آپ بتائیں کہ حامد میر جس نے عمران خان کے خلاف پروپوگینڈے کی انتہا کر دی تھی ایسا کیا ہوا کہ حامد میر کو عمران خان اچھا لگنے لگ گیا ہے ایک گیم ناظرین اکرام آپ کو سمجھنی ہے جو پیچھے اس کے چل رہی ہے اور اس کا معاملہ جو ہے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا حامد میر نے جو سچ بولا ہے وہ بڑا ادھورا سچ ہے اس کی سب سے پہلے اگر آپ آپ کو وجہ نہیں سمجھ آئے گی لوگ بھی پریشان ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ حامد میر کو کیا ہوا ہے در حقیقت حامد میر گیم وہ کھیل رہا ہے جو عام پاکستانیوں کی سمجھ سے کم از کم ایک ہزار گناہ اوپر ہے چودہ مائی کو پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں چاہے عمرتہ بندیال کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہو ڈی جی ایم او سے ہو یا سیکرٹری دفاع سے ہو سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے الیکشن اب روک نہیں رہے نواز شریف نے اصل میں ایک سال پہلے یہ بات کہی تھی جب عمران خان کا تختہ الٹا تو اس نے کچھ گزارشات رکھی تھی کسی کے آگے اور کہا تھا کہ اگر گزارشات پوری نہیں ہوتی تو میں اسی بس میں سوار ہو جاؤں گا جس بس میں عمران خان اس وقت سوار ہے اور اگر میں بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بن گیا تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ پورا پاکستان انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان ہے اور سب جانتے ہیں تو اس صورتحال میں نواز شریف والی گیم کیا ہے حامد میر اصل میں اس وقت لانچ کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے اب آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جانب سے کیوں لانچ کیا گیا اور حامد میر کیوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے لوگ کہہ رہے ہیں اصل میں باجوا کے خلاف حامد میر گفتگو کر رہا ہے تو سنگل آؤٹ کر رہا ہے کہ سارے پرابلمز کی اصل جڑ جنرل باجوا تھا سارے فساد کی اصل جڑ جنرل باجوا تھا اس کے علاوہ باقی کسی نے کچھ نہیں کیا دیکھیں جنرل باجوا پر تنقید ہوگی تو اس کے پورے ادارے پر ہوگی اب مثال کے طور پر جنرل باجوا نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جو آڈیو لیکس جو آڈیو لیکس کر رہا تھا وہ میں تھا اب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر مائکس لگوائے گئے تو کیا جنرل باجوا نے وہاں جا کر خود لگائے تھے ظاہر ہے ان کی ٹیم نے یہ سب کچھ کیا تو جنرل باجوا کا اطراف جرم در حقیقت پورے ادارے کا ایک طرح سے اطراف ہے حامد میر نے جو کام کیا ہے وہ اصل میں پی ڈی ایم کی خواہش ہے پی ڈی ایم کی جانب سے حامد میر کو لانچ کیا گیا ہے وہاں پر پچیس صحافی تھے کسی کا ضمیر ایک دو کے علاوہ ابھی تک نہیں جا گا کیونکہ وہ باتکار ہی نہیں سکتے تھے اس صورتحال میں حامد میر نے جو گفتگو کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن کو رکواو ڈیمانڈ کسی اور کی ہے ورنہ اگر آپ نے الیکشن کو نہ رکا عمران خان کو دیوار سے نہ لگایا عمران خان کو نہ اہل نہ کیا اور عمران خان کو چھوڑا تو ہم سارے ایسی گیم پلٹیں گے صحافیوں کے ذریعے ایسے ایسے انکشافات کریں گے ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جس سے عمران خان کا ایمج عوام کے اندر مزید بڑھے گا دیکھیں اکتر فیصد پاپولیریٹی آلیڈی ہے عمران خان کی عوام کے اندر عمران خان کا عوام میں ایمج بڑھے گا آپ کا ایمج ڈاؤن ہوگا یہ جنرل باجوہ کے اوپر خالی تنقید نہیں ہو رہی یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ تنقید اس وقت پورے کے پورے ادارے پر ہو رہی ہے جو جنرل باجوہ نے بات کی ہے حامد میر نے بات کی ہے کیونکہ جنرل باجوہ کا یہ کہنا جو اس نے واقعی کہی تھی اس کا اس وقت بتانا کسی اور کو پھنسانا ہے اب یہ بات حامد میر ایک سال پہلے بھی بتا سکتا تھا نہیں بتایا اس نے اس نے اب بتایا کیونکہ جب ہدایات ملی ہیں جب چیف جو سیسوہ پاکستان نے جھکنے سے انکار کیا ہے جب وہ بڑا فیصلہ دینے جا رہے ہیں اصل میں پی ڈی ایم نواز شریف اور مریم کی ہدایت ہے اور ان کا ایک ٹریپ ہے اصل میں ان طاقتوں کے خلاف جن کو پش کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن رکوانے ہیں اب حامد میر کو لانچ کیا گیا ہے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے یہ ٹریلر ہے اگر آپ نے الیکشن ملتوی نہ کروایا تو پھر اس کے بعد کئی اینکرز اور آئیں گے اور آ کر بہت سارے انکشافات کریں گے ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں جو لندن پلان ہوا ہے اب نواز شریف اور مریم نے خود لندن پلان تو لیک نہیں کرنا لندن پلان اسی طرح صحافیوں کے ذریعے لیک کروائیں گے ہو سکتا ہے اگلا ٹریلر منصور علی خان سے جاری ہو جائے حامد میر سے دوبارہ دو چار چیزیں کرا لی جائیں تو یہ ٹریلر جاری کیا گیا ہے حامد میر کی جانب سے کہ آپ نے اگر عمران خان کو دیوار سے نہ لگایا نہ دیوار میں چنا نہ اس کو نہ اہل کیا تو پھر تباہی ہوگی کیونکہ اس وقت نواز شریف کی حالت یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ دو کام کر لو یا تو الیکشن ملتوی کروا دو یا پھر مجھے جتوا دو اب دونوں کام ہی نہیں ہو رہے تو اب انہوں نے اپنے مہرے لانچ کی ہیں دیکھیں حامد میر کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نہ ہی کبھی تھا یہ ایک آل راؤنڈر ہے یہ ہر طرف سے کھیلتا ہے جب اس کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جانا چاہیے اسی میں بہتری ہے تو وہ چلا جاتا ہے جب وہ نہیں سمجھتا تو کسی اور کی طرف چلتا ہے یعنی آپ اس کی گیم کو سمجھیں اس کو لانچ کیا گیا ہے نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے اور پیغام کسی اور کو یہ دے رہے ہیں کہ ابھی ہم نے لیکس کرنا سٹارٹ کی ہیں اگلی لیکس کا جو معاملہ ہے وہ ہے لندن پلین اور اس لندن کے پلین کے تحت یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی ایسی چیزیں لیک کریں کہ اس کے بعد یہ لوگ برے بنیں یعنی جن لوگوں کو یہ پریشر دے رہے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن رکوائیں نواز شریف کا آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان نے یہاں تک بات کی کہ جو لندن پلین ہے اس میٹنگ میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے بڑے کلغی والے انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ ملک بھر کے حالات خراب ہو جائیں گے اگر عمران خان کو مار دیا گیا تو عمران خان کہتے ہیں کہ آگے سے نواز شریف نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے ایسی کونسی قیامت آگئی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے جرکی دفعہ لوگوں نے پندرہ دن اتجاج کیا تھا اس دفعہ پورا مہینہ اتجاج ہو جائے گا تو مینج کر لینا مار دو اس کو یعنی عمران خان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے نواز شریف جو وہاں پر بیٹھے تھے وہاں سے لیک ہو کر یہ کیسے عمران خان تک پہنچی یہ بھی عمران خان کا ایک کمال ہے اب اس وقت جو صورتحال ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹریلر آج انہوں نے لانچ کیا ہے دیکھیں یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کر رہے ہیں کبھی کسی کی کبھی کسی کی اب عمرتہ بندیال کی فیملی کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے بات نہیں بننی ان کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے اب لندن میں بیٹھ کر جو فرمائشیں کر رہا ہے کہ میں یہ لیک کر دوں گا میں وہ لیک کر دوں گا آپ سوچیں تو ساری صورتحال جو اب ڈیویلپ ہوئی ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے عمران خان کو اور عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا نقصان نواز شریف کو نہیں ہو رہا یہ بات ذہن میں رکھیں اس کا نقصان کسی اور کو ہو رہا ہے پندرہ بیس فیصد جو نواز شریف کی جماعت کی پاپولیریٹی ہے اسے کیا وہ الیکشن جیس سکتا ہے الیکشن اس وقت جیتنا ہے عمران خان کا کسی اور کے لیے دردے سار ہے کیونکہ عمران خان نے ان کو نہیں چھوڑنا نواز شریف تو پہلے ہی باہر بیٹھا ہے مریم بھی باہر چلی جائے گی شباز شریف بھی چلا جائے گا بھگتے گا کوئی اور دیکھیں عمران خان بے شک سو فیصد سیٹیں اس وقت لے جائے وہ نواز شریف کو واپس نہیں لاسکتا لندن والوں نے آپ کو بھیجنا ہی نہیں ہے نہ وہ نواز شریف کو بھیجیں گے اور نہ الطاف حسین کو تو جو یہاں پر ہیں مسئیبت تو ان کے لیے ہے کہ عمران خان نے ان کا احتساب کرنا ہے نواز شریف کا کچھ بھی عمران خان بگاڑ نہیں سکتے جو ملک سے چلا گیا اس کو چھوڑ دیں لہٰذا اس صورتحال میں جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ اصل کہانی یہ ہے کہ لانچ اس کو کیا گیا ہے اور پیغام طاقتور حلقوں کو دیا گیا ہے کہ اگر اس صورتحال میں تم نے مدد نہ کی تو پھر ہم بہت کچھ اور بھی کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا